موسیقی یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام بیورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں ہمارے چکرائب باللہ تڑھ کر رہی ہے وہی مشکل نہیں ہے کربلا میں حسین ابن علی کو کنہ آگے حلوی ناظر زمان کی صدا دے ہائے پروچہ میری مدد کو آئے کس کی مدد کو آئے حسین ابن علی کی جان بچانے کیلئے اپنی جان بچانے کیلئے بڑا رہے تھے کہ آہ حسین ابن علی کو بچاؤ آکے آہ حسین ابن علی کی جان کی حفاظت کرو آکے آہ حسین ابن علی جو جلدہ یاد ہے کہ دے ہوئے ہیں اس 33 سال کے بڑھے انسان کو بچا لو آکے تو حسین ابن علی کیا زندگی مانگتا کیوں اپنی حفاظت کی یہ لوگوں سے مدد مانگتا جس نے اپنا جوان علی اکبر دے دیا جس نے اپنا پاس ان دے دیا جس نے اپنا بھیا پاس دے دیا جس نے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا سب کچھ جس نے اپنا رکھا دیا تو وہ زندگی کی فریاد کیوں کرے گا اس کے لئے زندگی اہمیت کیا رکھتی ہے نہیں حل من ناصر ینس اللہ ہے کوئی تم میں ایسا جو ہماری مدد کرے کیسی مدد جیسی مدد علی اکبر نے کی ہے جیسی مدد حبیب نے مداہر نے کی ہے جیسی مدد مسلم بن عقیل نے کی ہے جیسی مدد سہید بن عقیب نے کی ہے جیسی مدد عباس نے کی ہے تو اسی مدد اس پھیلتی ہوئی برائی کو رکھنے میں ہماری مدد کرو اس برائی کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرو جس برائی کو ختم کرنے کے لئے منی علی اکبر کا سینہ جس برائی کو ختم کرنے کے لئے جس برائے کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنا سیر دل عباس جو حسین کی تمر کی تابت تھا جو حسین کی خود بازوے قوت تھا میں نے اپنا پاس دے دیا ہے اگر تم اس برائے کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو آؤ حسین کے ساتھ لیکن حضرت دانے گرانے تھا جن کے دنوں پر تعدیقی کی مہر لگی ہوئی تھی گمرہیت کی مہر لگی ہوئی تھی حسین ابن علی کی آواز بلند ہوتی رہی ہے لیکن جواب کوئی نہ رہی ہے کسی نے یہ نہیں کہا ہاں حسین ابن علیہ سچ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ ہیں لیکن ساتھ نہ دیا جسم تیروں سے زخم تنواروں سے حلی تو گھت دیا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علیہ سمار کے ساتھ ہیں ایک اور تنہاں زہرہ کا فرزن غریب الغربہ زہرہ کا بیٹا حسین رسول اللہ کا نواسہ میدانِ کربلا میں ایک اور تنہاں مرگ آدھا میں پھر گیا اور ایک ساتھ میں قدر بھاگی بھی فوجے سے آئی ہیں کہ کیسے حسین جب قاتمہ کیا جا ایک بیٹا ہے لیکن خیمے میں ہے بے حال پڑا ہوا ہے دنیا کی خبر نہیں ہے کہ کیا باپ پہ گزر رہے گزر رہی ہے جب سیاہ آنگیاں چھلی شمر نے جب سینہ رسول رسول کہلو حسین ہے رسول ہے یہ کی باپ پہ جس نے حسین کا گلہ کا اس نے رسول کا گلہ کا جو حسین کے سینے پہ سوار ہوا وہ رسول اللہ کے سینے پہ سوار ہوا جس نے حسین کا کون بھایا حسین رسول اللہ کا کون بھایا حدیدانے رام حضر حسین کے سینے پہ سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد کتنی بے رحمی سے کتنی بے رحمی سے کتنی بے رحمی سے اس نے حسین کے دنیا ری کے گنے کو زبا کیا ہم اور آپ جب بازارات آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جب بکرے پہ چھلی چلتی ہے یا کسی دنبے پہ چھلی چلتی ہے جب تھوڑی سے دیر ہو جاتی ہے تو تھوڑی سے دیر ہو جاتی ہے کہ ہم کیا ہے دہر ہیا کتنی چھلی میں ہر دن ہی لگائیں اتنی دیر کرتے زبا کرنے میں کہ ہم دربانی کریں گے دربانی جب کریں گے تو ہم سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ ہمیں بہت ساری دربانیاں کرنی ہیں اب ذرا اپنے چھلی کو دوبارہ سہتر کرلو دوبارہ سہتر کرلو اس لیے جانور کے درے کو کٹنے میں تکلیف نہ ہو زبا کرنے میں تکلیف نہ ہو تھوڑا سی دیر ہوتی ہے تو ہمارا غصے ہو جاتے ہیں جانور کو پرداش نہیں کر سکتے دیر سے زبا کیا جائے لیکن معلوم ہے شمالون نے اس کے برقش کیا اس کے برقش کیا خنجر جتھا چھلی جو تھی اس میں دھار تھی اور جو وہ پیوسائن کے سینے پر سواہ ہوا ایک سواہ ہونے کے بعد پیوسائنی تیارینی کا کیا دل ہے وہ کہ تمہاری دردن کو تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدہ کر لئے ہیں کہ کہ کہاں سے کٹو گے کہ گلے سے کٹیں گے کہ یہ وہ گلہ ہے کہ جس کو نہ رسول اللہ خوصہ دیا گئی کہ تو اس گلے پر چھلی چلا گئے جس کو رسول اللہ چھوما کرتے تھے جس کو رسول اللہ خوصہ دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر اندر رسول ہمیں اترام کریں گے رسول اللہ حدیقت میں انا نے خود دے گا میں بواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ آپ کے گلے کو خوصہ دیا کرتے تھے لیکن میں گردن کو نہیں کٹوں گا میں آپ کے گھرے تو نہیں کاٹھوں گا مان میں سینے سے ہوتھر گیا زخمی حسین کو فرزند زہرہ کلا زخمہ سے چور چور زہرہ کے کھاکے کمر میں ہمٹھا ہے ڈالنے کے بعد پلٹ دیا پوچھٹی پر لٹھا دیا اور اس کے بعد تندر سوال کرتا ہے خوش آئے کیا اس جگہ کے پوچھتے ہیں پوچھتے گردن کے طور پوچھٹے نہیں دیا کرتے تھے تم نے کہا ہے نا کہ تم اس گردن کو پٹھو گے جس گردن کو رسول اللہ فوسہ دیا کرتے تھے میں ہم نے تمہیں موں کے پوچھتے لٹھا دیا اب ہم تمہیں پوچھتے گردن سے زبا کریں گے حضرتان اگرامی قدر اس کے بعد میں محسن کہتے ہیں ہسین گردن کی حقی مصبوط ہوتی ہے پوچھت کی حقی مصبوط ہوتی ہے کیا تیری چھوئی میں دھار بھی ہے یا نہیں کہاں پر اندر سوال دھار تو ہے لیکن تم نے اچھا وقت پر یاد درا دیا لیکن ہم تمہیں ایسے زبا نہ نہیں کریں گے جب تک تمہیں زبا کرنے میں طرف نہ آئے تم طرف نہ جاؤ پھر زبا کرنے میں فائدہ کیا ہے حضرتان اگرامی قدر مسئل میں تربلا آپ کو خدا مند عالم کو احمد نہ دلائے سرائط ہمیں اور سائل میں جس مرہوم پر ایسان سوال کی مجلس ہو رہی ہے خدا مند عالم ان کے بیٹروں کو سوڑی شمیر عطا کرے اور مرہوم پر جوار احمد میں جگہ آنایت کرنا ہے کہ جن کی بدارہ جن کی ازان سوال کی مجلس کی مجلس ہے آجمہ یہاں کے نم ہو گئے انسانی ترامہ میں عدیدہ اگرامی قدر کہا ہم میں اتنی آسانی زبا نہیں کریں گے اس دھار دھار خنجر کو سینو نے پتھر پہ مارا خنجر کی دھار کو اُلٹ دیا اس کے بعد حسین ابن علی کو زبا کرنا شروع کیا اب آپ اندازہ لگائیے ایک مرتبہ آواز دی اے اممہ سینو نے پتھر پہ ملکر لگائیے اے اممہ اس کے بعد حسین ترامہ میں اے 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 موسیقی